وہ اصل دیسوس کرتے ہیں وہ جی ایک چیو میں بیٹھے ہوئے ہیں یعنی آپ میں اور ایک بغیرت آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے نمعلوم افراد اور کوئی نہیں ہے آئی ایس آئی اور ایم آئی کو نمعلوم افراد کہتے ہیں 16 صاحب 16 ماہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ رہے آپ 16 ماہ پاکستان میں بیرزگاری استحصال معاشی استحصال اس کے بعد یہاں جو آئی ایم آئی کے ایجنڈے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے آپ ان لٹیروں اور غاسبوں کے ساتھ رہے امان مزاری اور علی وزیر کو گرفتار کیا گیا منظور پشتین کو کیوں نہیں یہ بڑی ہم بات ہے بے شک وہ کے پی کے میں نکل گئے ہمیں کسی اور شکل میں اسلام آباد آنے پر مجبور نہ کرو نیلوں کو اور کہتے ہیں کہ جناب اب تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ایم آئی اور آئی ایس آئی نامعلوم افراد ہیں ہمیں اسلام کے مقدر حل کو میری طرف سے سن لو ہم پھر آزاد ہی مانگیں گے وہ بھی کہتے ہیں کہ جو دشت کردی ہے نعرہ لگواتی ہیں جو دشت کردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دشت کردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد میں ہوں وقاس عزیز میں منظور پشتین اور ایمان مزاری کے حوالے سے انتہائی اہم بات کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں بات کروں گا پاک فوج کے حوالے سے اور جو مدہ ان لوگوں نے اٹھایا ہے اس کو آگے چل کر ڈسکس کروں گا اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے دیکھئے منظور پشتین جو ہے وہ آتے ہیں اسلام آباد سپریم کورٹ کے ہاتھے میں جلسہ کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن ترنول جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے وہاں پہ بڑی دھوندار قسم کی تقریر کرتے ہیں وہ للکارتے ہیں جرنیلوں کو اور کہتے ہیں کہ جناب اب تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا اور پھر وہے کہتے ہیں کہ یہ ایم آئی اور آئی ایس آئی ناملوم افراد ہیں اور تھرٹ دیتے ہیں پورا اپنی پچیس تیس منٹ کی تقریر میں اور وہ بیانیاں بیان کرتے ہیں جو نو میئی سے زیادہ خطرناک ہے اور وہ بیانیاں اختیار کیا ہوا ہے انہوں نے جو پاکستان کو عالمی استعمار کی جانب سے مسلسل سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پھر اس میں وہ مختلف حوالے بھی دیتے ہیں اسی طرح آگے چل کر ایمان مزاری کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جو دہشتگردی یا نعرہ لگواتی ہیں جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اور پھر جرنیلوں کے اتصاب کی بات کرتی ہیں اور پھر فوج کو تھریٹ کرتی ہیں اب اس میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ میں بہت توجہ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں ایمان مزاری اور علی وزیر کو گرفتار کیا گیا منظور پشتین کو کیوں نہیں یہ بڑی اہم بات ہے بے شک وہ کے پی کے میں نکل گئے اپنے علاقے میں نکل گئے وہ علاقہ تو پاکستان کا حصہ ہی ہے اچھا پھر اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نمبر ایک منظور پشتین صاحب سولہ ماہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ رہے آپ سولہ ماہ پاکستان میں بیرزگاری استحصال معاشی استحصال اس کے بعد یہاں جو آئی ایم ایف کے ایجنڈے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے آپ ان لٹیروں اور غاسبوں کے ساتھ رہے آپ کے ہاتھ بھی خون میں اسی طرح رنگے ہوئے ہیں جس طرح ان پی ڈی ایم کی جماعتوں کے رنگے ہوئے ہیں آپ اسی بیانیے کو لے کر چلے جو پاکستان کو تاریکی کی جانب دھکیل رہا ہے اور آپ جب حکومت ختم ہوئی ہے تو آپ نے پوری یہ یاشیاں کی آپ نے پوری لائف جو یہ پورا ٹینیور تھا یہ آپ نے انجوائے کیا اور آپ کے اندر کا اب انقلابی جاگ اٹھا ہے یعنی آپ میں اور ایک بغیرت آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے آپ میں اور ایک غدار وطن میں کوئی فرق نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ منظور پشتین کے پاس گاڑی بینک بیلنس اور یہ بنگلہ یہ ساری چیزیں کہاں سے آ جاتی ہیں مجھے یہ بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ٹی ٹی پی اور افواج پاکستان کو سریعام جو للکارنے والا منظور پشتین ہے اس کے اوپر آج تک کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں ہوا کوئی اٹیک نہیں ہوا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج تک منظور پشتین کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ارشد شریف اور عمران ریاض جیسے جو سیزن جنرلیست پاکستان کے وہ منظور پشتین جو اتنا کچھ بول رہا ہے اسے آج تک جو ہے وہ ریسٹ نہیں کیا گیا مجھے آج تک سمجھ نہیں آسکی کہ اس کو کہتے ہیں وہ تمام لوگ جنہیں ریاست مخالف بیانیے پر اٹھایا گیا اور منظور پشتین آپ کے در الحکومت میں آ کر بات کر رہا ہے اور اسے نہیں ریسٹ کیا جا رہا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایف آئی آرز ہو رہی ہیں ایمان مزاری گرفتار ہو رہی ہیں علی وزیر گرفتار ہو رہے ہیں باقی لوگ گرفتار ہو رہے ہیں منظور پشتین نہیں ہو رہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے جلسوں میں کھلے عام جو ہے افغانستان کے جھنڈے لے رائے جا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پوری دنیا چیک چیک کر کہہ رہی ہیں آپ کی ایجنسیز کہہ رہی ہیں آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ یہ راو فنڈڈ آدمی ہے عالمی استعمار کا آدمی ہیں لیکن اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آرہی کہ ہماری ایجنسیز ہمارے ادارے جو زمین کی تیہ سے سوئی تک کو اکھیڑ کے لے آتے ہیں وہ منظور پشتین کو اسلام آباد جیسے آپ کے نیشنل جو کیپٹل ہے اس میں آ کر اس طرح کی خوفناک ریاستی بیانی کے ساتھ بات کرنے کی اجازت کس طرح دے سکتے ہیں کیا اس کے پیچھے یہ تھرہٹ ہے کہ یہ شخص ہیرو نہ بن جائے اس کے پیچھے کیا تھرہٹ ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں آپ کے پیچھے نہ آ جائیں اس کے پیچھے کیا تھرہٹ ہے کہ عالمی دنیا کا دباؤ آپ پر نہ بڑھ جائے اس کے پیچھے کیا تھرہٹ ہے کہ وہ علاقہ جو پہلے ہی شورج جدہ ہے جنگ زدہ ہے وہاں پہ مزید کوئی بات نہ سامنے آ جائے اگر تو منظور پشتین صاحب حق اور سچ کی بات کر رہے ہوتے بات فوج کی نہیں ہے بات ریاست مخالف بیانیہ کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ میں اپنے ضمیر کی آواز پر کہہ رہا ہوں جو بھی کہہ رہا ہوں اگر منظور پشتین صاحب حق اور سچ کی بات کر رہے ہوتے تو ان سولہ ماہ میں وہ بیروزگار لوگوں کی بات کرتے ان سولہ ماہ میں ملک میں مہنگائی کی بات کرتے ان سولہ ماہ میں ملک میں غربت کی بات کرتے ان سولہ ماہ میں جن لوگوں کے ساتھ نائنصافیاں ہوئی ہیں ان کی بات کرتے ان سولہ ماہ میں جو ملک میں کرزوں کے حجم میں اضافہ ہوا ہے اس کی بات کرتے ان سولہ ماہ میں لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ان سولہ ماہ میں ملک کی جو اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہے اس کی بات کرتے لیکن انہوں نے آ کر وہ بات کی جو ان کی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف اپنی بات کرتے ہیں اور پختون کمیونٹی کی بات کرتے ہیں پختون ہمارے بھائی ہیں لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ بالکل سائٹ پہ ہیں وہ تھوڑا سا جو بیانیاں ہے جس کو آپ نے انٹرنیشنلی آپ کی زبان میں آپ کے موں میں ٹھوکا گیا اور آپ آ کے وڈ وومٹ کریں جس ملک کا آپ کھا رہے ہیں اسی پہ آپ ٹھوک رہے ہیں آپ پھر اس طرح کریں نا کہ آپ سرحد کراس کریں آپ چلے جائیں پاکستان سے وہاں جا کر آپ ان کا کھائیں ان کے گیت گائیں ان کے گن گائیں ہمیں تکلیف بھی نہیں ہوگی ایک پاکستانی کی حیثیت سے مجھے برا بھی نہیں لگے گا میں بات بھی نہیں کروں گا میں اسے جنڈے کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا جو میرے ملک کے میرے سب زلالی پرچم کے خلاف جائے ایمان مزاری آپ کو آسمہ جانگیر بننے کا بہت شوق ہے آسمہ جانگیر جو ہے اگر وہ بات کرتی تھی اور برجرنیل سنتے بھی تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پیچھے ایک نظریہ تھا ایک سوچ تھی آج بہت سے فیس بک پہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہیومن ایکٹیویسٹ کو اٹھا لیا گیا ایک عورت کے ساتھ بہت برا ہوا ایک غلط ہوا مجھے ایک بات بتائیے ہیومن ایکٹیویسٹ تو ہم بھی ہیں عورت مارس نکالا کیا ہیومن ایکٹیویسٹ ہوتی ہے کیا عورت مارس نکالنا عورت کی آزادی ہوتی ہے کیا عورت مارس نکالنا سب کچھ جو ہوتا ہے وہ ٹوٹلی اس کے اوپر آ جاتا ہے نہیں ہیومننٹیرین جو گراؤنڈ ہوتے ہیں وہ اور چیزیں ہیں آپ وکیل ہیں دانشور ہیں خوبصورت ہیں پڑی لکھی ہیں آپ ہیرو بن چکی ہیں ٹھیک ہے آپ نے ایک شارٹ ٹیکٹک اٹھائی اس ملک کا علمیہ یہ ہے کہ یہاں پہ دوسروں اپنے سے بڑے کو گلی دو اور بڑے بن جاؤ یہ جو زبال پذیر معاشرے ہوتے ہیں یہ ان کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے ہمارے اس زبال پذیر معاشرے کی نشانی یہ ہے کہ اپنے سے بڑے کو گلی دو اور بڑے بن جاؤ اب سب سے آسان حدف کیا ہے ہمارے پاس فوج ہے بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کوئی بات ہوئی نہیں ہم نے فوج کو گلیہ نکالنا شروع کر دی کوئی بات ہوئی نہیں ہم نے جرنیلوں کو گلیہ نکالنا شروع کر دی کوئی بات ہوئی نہیں ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے لتے لینا شروع کر دی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سرحدوں پہ نہ ہوں آپ کے پورے ملک میں انہوں نے ایک سیٹ اپ نہ بنایا ہو ایک سیکنڈ کے لیے ملک دشمن قوتیں میرے موں میں خواہد اس پاک سر زمین کو ڈسٹرپ کر کے رکھ دیں خراب کر کے رکھ دیں آپ جس اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہی ہیں امان مزاری صاحبہ آپ کی مطلب کی بات کی جائے تو یہی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساراں کھوپے ہے آپ کی والدہ جس حکومت میں تھی وہی حکومت جب اس طرح چلے اور ان کے ساتھ چلے تو یہ پاک فوجتری عظمت کو سلام ہے یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ چلے منظور پشتین کو چھوڑ دیتے ہیں امان مزاری صاحبہ آپ اسی ملک کا کھاتی ہیں یہی پہ آپ آلہ عدلیہ نے آپ کو عزت دی اسی ملک نے آپ کو پوری دنیا میں پہچان دی اور آپ اسی ملک کو برا بھلا کہہ رہی ہیں آپ اگر جرنیلوں کے احتساب کی بات کر رہی ہیں تو آپ عدالت کیوں نہیں جاتی ہیں آپ اگر جرنیلوں کے احتساب کی بات کر رہی ہیں تو آپ سپریم کورٹ کیوں نہیں جاتی ہیں آپ تو آئین اور قانون کی بات کرنے والے لوگ ہیں آپ یہ بات کر کے عوام میں انتشار پھیلارہی ہیں آپ عوام کو گمراہ کر رہی ہیں آپ ریاست میں شر اور فساد پھیلارہی ہیں اور پھر آپ ان لوگوں کا ساتھ دے رہی ہیں آپ جب تقریر کر رہی تھیں میں نے آپ کی پوری تقریر سنی جب آپ نے طالبان کی بات کی تو ان لوگوں نے گھور کے دیکھا آپ کو جو طالبان بیٹھے ہوئے تھے اور جن لوگوں نے جب آپ نے فوج مخالف بات کی ان کے مطلب کی بات کی یعنی وہ چاہتے ہیں پاکستانی فوج کو گالیاں دی جائیں کیونکہ وہ فنڈٹ لوگ ہیں اور ان کے چہروں پر مسکرات آگئی تو بات صرف اتنی سی یہ ہے کہ وہ لوگ جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے وہ تو اس وقت سرد پار کے پر کر کہ پتہ نہیں کدھر جا چکے ہوں گے لیکن آپ سلاحوں کے پیچھے ہیں میں اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان سے پاکستان کی اعلیٰ اداروں سے گزارش کروں گا دیکھیں انڈیا میں بھی بہت کچھ ہے لیکن میں نے کبھی ان کے لوگوں کو بیٹھ کر بات کرتے نہیں دیکھا اپنے فوج کے خلاف مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے پاک فوج ہماری نظریاتی اور زمینی سرحدوں کی زامن ہیں جو اس ادارے کے خلاف بولے گا اس کے خلاف یقیناً کاروائی ہونی چاہیے اگر آپ کو اداروں سے اختلاف ہے آپ کو کسی بات کا ایشو ہے تو اس کے لیے پروپر پلیٹ فارمز موجود ہیں ان پر بات ہونی چاہیے جب تک ان پلیٹ فارمز پر بیٹھ کر آپ بات نہیں کریں گے تو آپ یقین مانیں آپ ادارے کو گالی نہیں دے رہے آپ میرے سب زلالی برچم کو گالی دے رہے ہیں میں آپ کو کیسے محبے وطن مان لوں اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اگر آپ سب زلالی برچم سے محبت کرتے ہیں اور منظور پشتین کی گرفتاری کے بعد وہ کوئی ہیرو نہیں بننے گا میں یہ گزارش کروں گا کہ اس بات کا اب سامنے آنا چاہیے کہ منظور پشتین کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا بینک بیلنس کہاں سے آیا گاڑی کہاں سے آئی اس بات کا اب عوام کے سامنے آنا چاہیے کہ وہ کیوں تمام روٹ کراس کر کے آ جاتا ہے اس کا کافلہ کہیں روکا نہیں جاتا کون سا پریشر ہے جس کے اوپر منظور پشتین صاحب جو ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور میرے ملک کو اور میری فوج کو گلیاں دیتے پھر رہے ہیں وہ شخص جو اتنا ظالم ہے کہ سولہ ماہ پی ڈی ایم کے ظلم میں شریک رہا اور آج آکے میری عوام میں معصوم لوگوں کے ذہن بھٹکا رہا ہے وہ کبھی بھی میرے ملک کا میری عوام کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا اب نہ خیال رکھئے گا خدا حافظ